آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر صدارت پنجاب پولیس کے آئی ٹی پروجیکٹس بارے اہم اجلاس آئی جی پنجاب نے جرائم کنٹرول اور شہریوں کی اس بولت کے لیے آئی ٹی بیس پولیسنگ کے فروغ پر ہدایات دی طالب انگ پر بہمانہ تشدد کی ویڈیو پر پنجاب پولیس کی کاروائی ملزمان کی فوری گرفتاری پر پاپ سنگر شہزاد راوینے کی پنجاب پولیس کی تاریخ پولیس کمیونیکیشن آفیسر کا ون فائیو کال پر فور ہی رسپونس باغبان پورا لاہور کے علاقے میں ڈالفن سکوارڈ نے زیادتی کے ملزمان گرفتار کر لی اور ملتان پولیس تھانہ شاہ رکنے عالم نے شریف پورا سے لا پتہ ہونے والے چھ سالہ محمد سنین کو تلاش کر لیا اسلام علیکم سیٹ سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت پنجاب پولیس کے آئی ٹی پروجیکٹس بارے اہم اجلاس آئی جی پنجاب نے جرائم کنٹرول اور شہیوں کی سہولت کے لیے آئی ٹی بیسٹ پولیسنگ کے فروغ پر ہدایات دی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ تھانوں کی ورکنگ اور منیٹرنگ کو بہتر کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہوا جائے آئی پی اوز ڈی پی اوز پنجاب پولیس کی ٹیکنالوجی بیسٹ اصلاحات پر خصوصی توجہ دیں تمام اضلاع میں انچارج آئی ٹی سیل اور فوکل پرسنز کی استعدادکار میں اضافے کے لیے ٹریننگ کروائی جائے گی تفتیش کے میار میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور فرنزک سائنس کے استعمال کو یقینی بنایا جائے مزید ان کا کہنا تھا کہ مارڈن پولیسنگ کے سوفوئیرز اور اپلیکیشن سے منیٹرنگ نظام اور جرائم کنٹرول پر برپور معاونت لی جائے آئی ٹی بیسٹ پولیسنگ کو فروغ دیتے ہوئے عوام کی سہولت اور مسائل کے حل کے لیے انفورمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جائے شہریوں کے فیڈ بیک کی روشنی میں پولیس کی موبائل اپلیکیشنز کو اپگریڈ اور آسان بنایا جائے اجلاس میں پولیس کے آئی ٹی پروجیکٹس ان کی اپگریڈیشن سمیت دیگر پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہنا میں گھر سے چار افراد کی لاشے ملنے کا نوٹس لے لیا سی سی پیو لاہور سے واقعی کی ریپورٹل آئی جی پنجاب نے کہا کہ فورنزک ٹیموں کی مدد سے واقعی کی فوری تحقیقات کی جائیں ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے تمام پہلوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے واقعی کی انکوائری کی جائے سی س پی انویسٹیگیشن لاہور نے کہانہ کے علاقے میں قتل کی واردات کے جائے وقوعے کا دورہ کیا سی س پی انویسٹیگیشن لاہور نے س پی مارڈل ٹاؤن کی سربراہی میں پولیس ٹیم تشکیل دے دی سی س پی انویسٹیگیشن لاہور امران کشور کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے پولیس اور فورنزک ٹیمیں ہر پہلوں سے معاملے کی تفتیش کر رہی ہیں جان بحق ہونے والوں میں چالیس سالہ ڈاکٹر نحید مبارک اکیس سالہ بیٹا تعمور سولہ سالہ مہنور اور آٹھ سالہ جنت فاطمہ شامل ہیں ڈاکٹر نحید اور بچوں کو فائلنگ کر کے قتل کیا گیا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا پنجاب پولیس کے بیس زیر تربیت افسران نے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں تین روزہ تربیت مکمل کر لی پولیس افسران کو جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم فیشل ریکنیشن سسٹم بارے تربیت دی گئی مزید یہ کہ زیر تربیت افسران کو ٹرافک مینجمنٹ سسٹم LTE ایڈوانس ٹیکنالوجی ای چلان میڈیا منجمنٹ سوشل میڈیا ڈیجیٹل شوہد کو محفوظ کرنے اور تفتیش کو محصر بنانے بارے تربیت دی گئی چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے تربیت کے اقتتامی سیشن میں افسران سے خطاب کیا اور کہا کہ پولیس سرویس کا اصل مقصد عوامی خدمت ہے پولیس سرویس عبادت سمجھ کر پوری امانداری سے کریں اس موقع پر زیر تربیت افسران نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتھورٹی کا تربیتی کورس جدید طریقہ تفتیش اور جرائم کی سرکوبی میں مددگار ہوگا موڈرن پولیسنگ کے لیے کیمرو اور ٹیکنولوجی کو سمجھنا لازم ہے وفد کو پنجاب سیٹسٹس اتھورٹی کے جانب سے ازادی شیلڈ بھی پیش کی گی طالبے ان پر بہمانہ تشدد کی ویڈیو پر پنجاب پولیس کی کاروائی ملزمان کی فوری گرفتاری پر پاپ سنگر شہزاد رائنے کی پنجاب پولیس کی تعریف آجی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا تشدد کی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہوئے گلوکار شہزاد رائنے بھی ملزمان کی جلد گرفتاری کی اپیل کی تھی منڈی بہاودین پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے گلوکار شہزاد رائنے پنجاب پولیس کی فوری کاروائی پر پنجاب پولیس کو سراحتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ ان کو پنجاب پولیس پر پورا اعتماد ہے انچارج پکار ون فائی ملتان پولیس کمیونکیشن آفیسر سلمان افضل نے شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا پودا لگانے کا مقصد ملک کو کلین اینڈ گرین کرنا اور محول کو علودگی سے پاک کرنا ہے آجی پنجاب کے وی ان کے تحت پنجاب پولیس کے آفیسر اس مہم میں بھڑ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائی کال پر فوری رسپونس باغبان پورا لاہور کے علاقے میں ڈالفن سکوارڈ نے زیادتی کے ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان نے سولہ سالہ نبیل کو کوارٹر میں زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ نوجوان نے ون فائی پر کال کی ڈالفن جوان بلا تاخیر مدد کے لیے پہنچے ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان نے فوری رسپونس پر ڈالفن ٹیم کو شباش دیتے ہوئے کہا کہ ڈالفن سکوارڈ کی کارکردگی اتمنان بخش اور قابل ستائش ہے ڈالفن سکوارڈ فرس رسپونڈر کے فرائز احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے نشتر کالونی لاہور پولیس کا ون فائی پر کال پر بروقت رسپونس اگواہ ہونے والے شہری کو فوری بازیاب کروا لیا گیا ملزمان کے شہری فیصل کے ساتھ لین دن کے معاملات چل رہے تھے مگوی کا کہنا تھا کہ ملزمان نے مجھے آفیس سے نکلتے اگواہ کیا تھا میرے بھائی نے ون فائی پر پولیس کو اطلاع دی تھی پولیس نے جدیر ٹیکنالوجی کے استعمال سے مگوی کی لوکیشن لے کر اسے بازیاب کروایا ایسے چو نشتر کالونی رانہ نئی ملہ خان کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے کہنا لاہور پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کاروائی جیڑو گاؤں میں منشیات فروشوں کا اہم مہرہ ناصر اور ناصری گرفتار کر لیا گیا ایسے چو کہنا کے مطابق ملزم کے خلاف منشیات فروشی کی متعدد شکایات مصول ہو رہی تھی پولیس نے ملزم کا تعاقب کر کے رنگے ہاتھوں گاڑی سے کروڑوں روپے مالیت کی پانچ کلو گرام ہیروائن پاورڈر برامت کی ہے ملتان پولیس تھانہ شاہ رکنے عالم نے شریف پورا سے لا پتہ ہونے والے چھ سالہ محمد اسنین کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا گزشتہ روز پولیس کو اطلاع مصول ہوئی کہ چھ سالہ محمد اسنین جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے شریف پورا سے لا پتہ ہو گیا ہے پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیاس میں دیگر ذرائع سے تشہیر کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کی تلاش شروع کر دی پولیس نے بچے کو حافظ جمال روڑ سے تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا بہاولپور پولیس کی سمائے دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری منشیات میں ملوث آٹھ ملزمان گرفتار کر لئے گئے ملزمان کے قبضے سے اٹھتر لیٹر دیسی شراب، تین سو بیس گرام چرس اور تین پسٹل تیس بور بر آمد ہوئی ہے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈی پیو بہاولپور محمد فیصل کامران کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے پیسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز